تیون تھر کے کئی چھیتروں میں پرساسن کا چلے گا بلڈوجت ماکانوں کو کھالی کرانے کا جاری ہوا آدیش نمسکار میں ہوں بیجے اور آپ دیکھ رہے ہیں دکھبردار نوی تیون تھر کے بیوین پنچائتوں میں پرساسنی کا دھکاریوں دوارہ جاری ایک آدیش کے بعد اسثانی لوگوں میں ہڑکمپ کی اسثت نرمت ہو گئی ہے کئی پریواروں میں اکت آدیش سے بے گھر ہونے کا ڈر ستانے لگا ہے بتا دے کہ چھیتر کے ڈیہ سنوری پوروہ منی رام قرآن سنوری ڈیہی کے تالابی بھومی پر سیکڑوں پریوار پر بے گھر ہونے کا سنکٹ مڈرانے لگا ہے ورسوں سے خون پسینے کی محنت سے تیار کیے گئے ماکانوں کو کھالی کرنے کا آدیش جاری ہوا ہے کئی پریواروں نے پردھان منتری آباس یوزنا کے تحت اس بھون پر بھون نرمان بھی کرا لیا ہے ملی جانکاری کے انسار ہائی کورٹ کے سکت نردیش کے بعد کئی ورسوں بعد تالابی بھومی پر آتکرون مکت کرنے کے لیے جو آدیش جاری ہوا ہے اس سے لوگ بھائی بھیت نجر آ رہے ہیں وہیں موسم کو دیکھتے ہوئے گریبوں پر رہاں مبھومی اتھوہ موابجے سہیت سمیہ کی محلت اخت پریواروں دوارہ مانگی جارہی ہے تیوثر کے پرساسنگ عملے دوارہ آج سے کارباہی کی جانی ہے جس کو لے کر کاریوزنا بھی بن چکی ہے اس سے زیادہ کی جانکاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں تیوثر سے ہمارے پترکار ایشو کیسروانی کی ہے ریپورٹ ہمارا نام گنی محمد ہے یہ دیوان تارا ڈی ہے گرام ڈی ہے تیوثر تحصیل میں آتا ہے آپ لوگ کیا سمجھ سے آئے ہیں سمجھ سے آئے ہیں کہ تالاب کے بھیٹا پہ ہم لوگ اپنی جندگی وسط کر رہے تھے چالیس سال سے ہاں پر مکان بنا کر رہے ہیں روڈ سائٹ سے ہم لوگ ہیں تالاب ہمارے پیشے ہے ہم لوگ چالیس سال سے رہتے ہیں اچانک ایک آئیک مطلب دوزار چودہ میں نوٹیس آئی تھی نوٹیس آنے کے بعد یہ جانکاری نہیں دی گئی تھی کہ چلو جرمانہ بھر رہی ہے جرمانہ بھرنے کے بعد آپ کو پٹا بنا کے دے دیں گے ایسا سوچنا ملی تھی آدمی لوگ گئے اس کا جرمانہ بھی بھی بھارا اور آکے پھر اس کے بعد دوہزار کیس جیسے سٹارٹنگ آیا اس میں آگیا نوٹیس کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر تالاب کا بھیٹا جو کھالی کریں اپنا جہاں جہاں آپ کا بھوم ہو وہاں پہ نستار کریں یہ بھیٹا کو جتنے دھی گھر بنے ہوئے ہیں پورا گرائے جائے گا اور جلد جلد اپنا کہیں بے بیوستہ بنایا جائے ہی یہ سمیسیہ ہے سر ہمارے پاس جمین نہیں ہے ہم تلائے پہ بنائے ہیں روڈ کے تیرے آکے گرا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کہ ہم کہاں جائیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سما دے جائے سال چھے مہینہ کو ہم لوگ کہیں بے بیوستیت ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گی پیسہ بھی دیں ہم کو جمین بھی دیں ہمارے پاس جمین بھی نہیں ہے کس میں ہم بنایا کس میں رہیں ہمارے پاس تو کچھ رہی ہے اور جو تھا تو ہم لوگ لگا کر بنایا ہے آ رہا رہا ہے گرا رہا ہے دو ہزار چھوڑہ میں ہم لوگوں کو سوچی تیا گیا تھا نوٹیس آئی تھی اور اس درمیان کہا گیا جو بھی جوربانہ دیا جا رہا جوربانہ کے بعد پتہ بنا کے دیا جائے گا تو سب کو پہ پیسی ہوئی اس کے بعد پھر اس کے بعد اب دو ہزار چھوڑہ چھ سات سال کے بعد آج تتکال میں خالی کرنے کے لیے گورنمنٹ کا آدیس آئی کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو دوسرا مکان بنا کے دے دیں اب تتکال میں سوچے سوچ بچوں کو لے کے کہاں جائے پھر تالہ بھی پرابابیت نہیں ہم لوگ روڈ سائٹ سے آئی در تر راستہ بھی ہے آگ گئے اندر بیوستہ نہیں ہیں اندر بیوستہ نہیں ہمارے پاس ہمیں بتائیے کہ منہ ایک ہفتے کندر پورا مکان خالی کر کے لے جانا پندر آدمی کا پریبار ان کو کہاں سکھ کریں گے کسی تاریخوں تیرہ تاریخ کو ہم لوگوں کو نوٹیس ملی اور پھر چودہ تاریخ کو پھر آدھکاری گھن آگئے پھر پندرہ کو بھی آئے لوگ اس کے بعد پھر چودہ تاریخ کو بلکل خالی کر کے جانا ہے یہاں سے بتائیے اتنے کم سمیں میں کئی سے ہو سکتا ہے یہاں ہم تھنڈی کے مہینے میں ہیں اور پوری طرح سے اس کے جانچ بھی نہیں ہو رہی ہے ان کا مقصد یہ انلی گھر گرانا ناپ سائی نہیں برابر آدھا ناپ کرتے ہیں بولتے ہیں جو پیچھے پھنسل ہے اس کی گرمی میں نپائی ہوگی اور نپائی نہ ہوگی بٹ اکٹلی ان کا گھر کا سمجھے زیادہ دکھ رہا ہے پہلے پھنسل دکھنی چاہیے گھر پر دکھنی چاہیے لوگوں کی یہ جانتا یہ خوش نہیں ہے پوری طرح سے ہم لوگ رہنے کے لئے بیسطہ بنائیں گے لیکن ٹائم چاہیے کم کم چار مہینے گرمی آئے اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے ٹھنڈی میں جائیں گے ٹمبو اتنیں گے اس میں ٹھنڈی لگیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو ٹھنڈی بھی لگ سکتی ہے جانے بھی جا سکتی ہیں ایسے نوٹیس اس کے مات جانتے آیا ہے نوٹیس آیا ہے دھرمیند کمار یادو کتا جی ہمارے ہیں چوکی دار چوکی دار کے بارے جاری کون کیا نوٹی چوکی اتنا اتنا سلدار جاری کیے ہیں جو ایسے ڈی ایم بھی تھے ساتھ میں آ کے انہوں نے بیٹھے تہاں پہ پندرہ منٹس کے لیے اور بول گیا اگر آپ کا فیل ہو تو جتنا جلدی جلدی آپ اپنی بیویسطہ بناو ہم چار ایک ہفتے کا اندر گھر گرانا چالو کر دیں گے